اوز باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین محمد صلات والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین مخاطبے بتاہا و یاسین عبدالقاسم والمحمد محمد صلات والسلام على اہل بیتی تیبین تاہلین المحصومین المظلمین المنتجبین المنتظرین پروردگار عالم کے نام سے شروع جو بڑا رحمان الرحیم ہے اور تمام تر درود السلام محمد اور عالم محمد کے لئے جو وجہ تخلیق کائنات ہیں میں آپ سے ایف ایم فائل ون چو سے مخاطب ہوں اور ہماری گفتگو لباس اسلامی کے سلسلے میں ہو رہی ہے عزیزان محترم روایات میں ملتا ہے کہ اپنی حالات کے مطابق اچھا پاک و پاکیزہ اور امدہ لباس پہننا سنت اہل بیت اتھار ہے اور اس سے خداولدہ عالم خوش ہوتا ہے اگر حلال طریقے سے اچھا لباس میسر نہ ہو تو پھر جو میسر ہو اس پر کنات کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ اچھا اور فاخرہ لباس انسان کو پروردگار عالم کی اطاعت اور عبادت سے دور کر دے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے رزق میں فاروانی اور وسط پیدا کی ہے تو بہتر ہے کہ اپنے حالات کے مطابق کھائے پیے اور لباس پہنے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی نعمت عطا فرمائے اور اس نعمت کا اثر اس پر ظاہر ہو اس کو خدا کا دوست کہنا چاہیے اور روز قیامت وہ خدا کے شکر گزار بندوں میں شمار ہوگا اور اگر اس پر نعمت کا اثر ظاہر نہ ہو اور وہ رب کریم کا شکری ادا نہ کرے تو وہ خدا کا دشمن ہے اور قیامت کے دن اس کا شمار کفران نعمت کرنے والوں میں اسے ہوگا امیر المومنین امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے لئے ضروری ہے کہ اپنے بھائیوں کے سامنے اچھا اور صاف سترہ لباس پہن کر جائے عزیزان مخترم امامِ سادق ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوندہِ کریم زینت اور اظہارِ نعمت کو پسند کرتا ہے اور زینت کو ترح کرنا اور برے حال کے اظہار کو قطعی طور پر پسند نہیں کرتا عزیزان مخترم ایک صوفی امامِ عالی مخام امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ آپ کی امتی کپڑا پہن کر تشریف فرما ہے وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ باہدہ میں امام کے پاس جا کر اس لباس کے بارے میں انہیں سرزنش کرتا ہوں یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا اور قریب جا کر بولا کہ فرزندِ رسول خدا کی قسم پیغمبرِ اسلام نے اس قسم کا لباس کبھی زیبتن نہیں کیا اور نہ ہی آپ کے باوجدات میں سے کسی نے اس سے پہنا ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جنابِ رسولِ خدا کے زمانے میں لوگ تنگ دست تھے یہ زمانہ اور اور ہے اور وہ زمانہ اور تھا اور نیک لوگ خدا کی نعمتوں سے استفادہ کرنے کا حق رکھتے ہیں اور بہترین حق دار ہے حضورِ اکرم احمدِ مشتبہ محمدِ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ امدہ لباس پہنو اور زینت کرو کہ خدا کو پسند ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ لباس رزقِ حلال سے تیار ہوا بہترین تیاری بہترین 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 موسیقا